بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ جاؤں ہی ہوں خریت سے ہوں دوستو ایمناسٹی کا سلسلہ جو ہے نزدیک آ رہا ہے ستارہ طریق جو بورس چونسن نے دی ہے کہ ستارہ طریق تک کوئی نو کوئی انتظار کرے اناؤنشمنٹ ہوگی کیا واقعی ستارہ طریق کو ایمناسٹی کھول دیں گے کیا مملات ہوں گے یہ تو ستارہ طریق ہی بتائے گی اس سے پہلے اس وقت ہماری ویڈیو سے لگتا ہے ماہری امیگریشن پر اثرات مرتب ہو گئے ہیں اور لگتا ہے کہ وہ بھی آپ کوئی اقدام کرنے جا رہے ہیں کیا وہ میدان میں آپ کے حق میں تجاج کرنے کے لئے آ رہے ہیں کیا کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم کچھ اپ ڈیٹس ہیں ہمارے پاس کچھ وائس ہیں جو آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کریں گے آپ نے ان کو سننا ہے تو ان کی باتیں آپ نے اور سے سننی ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں دوسری بات دوستو پریٹی پٹیل جو ہے اپنے اسی طرح وعدے پر قائم ہے کہ وہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ چاہتی ہے کہ انگلیس چینل کو کراس وہ مت کریں جو دوست چینل پر آپ نئے آ رہے ہیں وہ سبسٹرائب کر دیں لائک بھی کر دیں اور ویڈیو دوسرے لوگوں بھی ضرور شیئر کریں پریٹی پٹیل کے آئے دن کوئی نہ کوئی منصوبے آپ کے سامنے ہم ایکسپوز بھی کر رہے ہیں اور ایکسپوز اس کے منصوبے ہوتے رہیں گے ریسیڈلی اس کے منصوبے بنائے گئے منصوبے کہ ہم فلان اتنی آرمی تائنات ہم نے کر دیا انگلیس چینل پر اب کوئی بندہ جو ہے وہاں سے انٹر نہیں ہو سکتا ہے کھیپوں کی کھیپیں دیلی بیس پہ انٹر ہو رہی ہیں اور وارڈر کراس کر رہے ہیں لوگ اور فیملی کی فیملیز جو ہے لوگ برطانیہ میں انٹر ہو رہے ہیں بہارال یہ ایک اچھا بے تو نہیں ہے لیکن آپ لوگ اس چیز کو پتہ نہیں کیوں جو ہے اچھا سمجھ کر انٹر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بہارال جو پہلے سے موجود ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب دس سال والے کو امناسٹی ملے میں ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور آج آپ کو پھر ایکسپلین کر دے گا یہ یاد رکھئے گا دوستو صحیح ہے جب بھی اعلان ہوگا پرائم منسٹر کی طرف سے ٹھیک ہے کہ امناسٹی مطلب اپن ہو گئی ہے وہ جو پٹنشن دائٹ ہو رہی ہیں اپلیکیشن پہلے تو اس پہ بیعث ہوگی اس کے بعد دیکھ جائے گا کہ کتنے لوگوں نے یہ ایک لاکھ میں کتنی اپلیکیشن اپروو ہوتی ہیں کتنی ریجیکٹ ہو کی ہیں پہلے تو یہ ماملات دیکھیں جائیں گے اس کے بعد جو ہے ایک ریزلٹ آناؤنس کیا جائے گا کہ فلان اتنے بندے جو ہے سیلیکٹ ہو چکے ہیں اب یہ ایک لاکھ بندے تو نہیں ہے تقریباً ایک ملینز کی تداد جہاں ان لیگرز کی مجود ہے یعنی دس لاکھ سے بھی اوپر ہیں لوگ بھائی ایک لاکھ انہوں نے پرٹینشن کیوں دی ہے ایک تو ہم اس پر ایک لاکھ ویڈیوز بنائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک بڑا کنسیپٹ ہے ابھی تک لوگوں کو اس بات کی نہیں سمجھا رہی تو ہم نے جو ریسرچ کی اپنے ذرائع سے پتہ جلا ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ بھی تو تھوڑا نوٹ کریں انہوں نے ایک ملینز تداد ہے اور پرٹینشن کیلئے انہوں نے ایک لاکھ چھیک ہوں دیا کیا یہ چھین میں ایک بات ایک نئی پرٹینشن دیں گے کیا کریں گے تو یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے جیسے کور کرنا لازمی ہے یہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس میں اسال بات ہے کیا بورس چونسن ستارہ طریق دیکھیں اگر ایمناسٹی کا اعلان ہوتا ہے تو ایک ملینز کے لیے ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی اس نے اگر پرالیمنٹ میں یہ امید دلائی ہے تو بھائی سب کے لیے دلائی اس نے یہ کہا کہ کوئی دس سال سے ہے ٹھیک ہے اس نے یہ نہیں کہا کیں تو پانچ سال سے پانچ سال سے یعنی کوئی کتنے سال سے سا ہے جتنے بھی سال سے ہے اس گیا incarnation جو Swan پورانے والے Ambosателей بھائی حالانی نحل کی�니다 موسیقے کیا جا رہے ہیں آخر میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے مائید ایمیگریشن آپ کے لیے اس وقت میدان میں آ چکے ہیں اور ان کے پاس کیا ریپورٹ ہیں وہ بھی آپ سنیں ٹھیک ہے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کہ کس کی ریپورٹ سے ہی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو پرٹنشن پر بتائیں اور میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ملین کی طدا پرٹنشن ایک لاکھ کیوں دی گئی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کور کریں گے اور پوری ریسرچ کے ساتھ اس کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں اس میں بہت سارے راز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی ہے لیکن یہ آخر میں آپ ایک ویس دے اس سنیں ٹھیک ہے اسے لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہے گروپ میں ابھی بھی جوائن ہونا چاہتے ہیں تو لنک ہمیشہ کی طرح ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے آپ یوکی میں جو دوست ہمارے موجود ہیں تو گروپ کو جوائن کریں تاکہ یا میں تو کافی ٹائم سے کر رہا ہوں ایک کمیونٹری بن جائیں ٹھیک ہے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو مطلب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایزی لی انفرمیشن شیئر کر سکیں بجائے آپ ویڈیو دیکھنے کے یہ وہاں پہ ویڈس اپ پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر سکیں سامنے دیکھنے کے بھی ایب سائٹ کو بھی دوستوں ضرور سے ضرور کریں ٹھینکس وائٹین ٹیک کر اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اور یہ آخر میں وائز سنی ہے تانوی حکومت نے ایزائلنٹ سیکرز کے لیے نئے قوانین بنانے کا اعلان کر دیا جس کے تحت غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے افراد کو کیمپس میں رکھا جائے گا اور ان کی درخواستوں پر جائے ذا ریا جائے گا ایسے قوانین بنانے کا مقصد غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے والے افراد کا داخلہ روکنا ہے ان خیالات کا اظہار ماہر قانون شفاقت علی سندو نے کیا مزید کیا کہنا تھا دیکھئے گزرستے دنوں ہم نے پڑھا کہ ہن سیکرٹری پریٹی پیٹر نے کچھ اسائلنٹ سیکر کے حوالے سے نئے قوانین لانے کے حوالے سے بات کی تو تھوڑا سا بتا دیں ہمیں ناظرین کو کہ وہ کون کون سے تبدیلیاں لانا چاہتی ہیں اور اس سے کیا فرق پڑے گا جیسا کہ یہ گورنٹ انٹروڈیوز کا رہی ہے نیو امیگریشن سسٹم اور نیو پوائنٹ بیس سسٹم اس کے ساتھ نیو امیگریشن پلان بھی انٹروڈیوز کیا جا رہا ہے جس میں موسٹلی وہ ڈسکس کا رہی ہیں پریٹی پٹیل جو اسائلم سیکرٹ ہیں اس میں پہلے دو طرح کے اسائلم ہوتے تھے جو لیگل ہے اور ان لیگل جن کے انٹری ہوتی تھی وہ اپنے پرسنس رکمہ سانسز بیان کرتے تھے وہ اسائلم گرانٹ ہوتا تھا اس میں وہ ڈسکرج کر رہی ہیں جو ان لیگل انٹرنٹ ہیں جو شپس کے ذریعے آتے ہیں بوٹس کے ذریعے آتے ہیں ان کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابولش کیا جائے ان کو گرانٹ ہوگا لیکن اس کے لیے کرائیٹیریا بڑا سخت کیا جا رہا ہے فرض کریں کہ پہلے جو آتے تھے ان کا پانچ سال کا ویزا لگتا تھا وہ ویزا وہ سرٹی منتقہ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈریکٹلی جو اپلائی کرتے تھے وہ ان کو پانچ سال کا ویزا دینے کے بعد پھر وہ فیملی ری یونین ہوتا تھا وہ بھی فیملی ری یونین نہیں کر سکتے جو لیگل انٹرنٹ ہیں ان کے لیے بینیفٹ بھی ملیں گے وہ سٹیٹ بھی آکے پلائی بھی کر سکتے ہیں ان کو نیشل ویزا بھی فائی ویئر کا ملے گا اس کے ساتھ ساتھ فیملی ری یونین بھی کر سکتے ہیں جبکہ اس کے لیے فائی ویئر کے بعد سیٹلمنٹ ہے جو ان کے لیے کافی سکتی ہیں موسٹلی جو انٹرنٹ ہوتی ہیں وہ شپ کے ذریعے فرانس کا چینل ٹونل یوز کرتے ہیں اس میں بہت ساری جانے بھی ضائع ہوئی ہیں بورٹ کے اندر لوگ مر گئے ہیں پھر آکے وہ سنٹر میں رکھتے ہیں سنٹر میں ٹائروں کے ذریعے لاریوں میں شپ کے آتے ہیں بہت سارے ڈیتھ ہوئی ہیں اس لیے پہ بھی دیکھا جائے تو اس کو ڈسکراج کر رہے ہیں کہ لیگل طریقے سے آئے اور اپلائی کریں تاکہ زیادہ زیادہ جانوں کا زیادہ نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ گریجویٹ سکیم جلائی میں آ رہی ہے اور پوائنٹ بے سسٹم آ رہا ہے جیسے آپ کو پتا ہے سکلڈ ورکر سکیم آرڈی انٹرڈیوز ہو چکی ہے دسمبر میں اس کی امپلیمنٹیشن جا رہی ہے اس کے لیے اس میں اپلیکیشنز آ رہی ہیں لوکلی بھی اور نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی اپلیکیشن انٹرڈینڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں جو اسائلم ہے جو اس کی انلیگل انٹرڈ ہے ان کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہ انٹر ہوں گے پوائنٹ آف انٹری پہ ان کو رکھا جائے گا ادھر سنٹر میں ان کی اپلیکیشن انٹرڈ کی جائیں گی اگر وہ سکسیسفل ہوتے ہیں تو ان کو کنٹیم میں ان کیا جائے گا ادھر وائز ان کو وہاں سنٹر سے ہی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے بیٹوین لیگل انٹرنٹ اور اللیگل انٹرنٹ وہ اب یہ سنٹر بنائیں گے موست پر یہ کیلے کے پاس آوٹسائیڈ یوکے بنائیں گے یا دوور کے پاس بنائیں گے جب وہ انٹر ہوں گے ان کی وہاں اپلیکیشن انٹرٹین ہوگی انٹرٹین کریں وہ اسے ایکسیس کریں گے اگر تو وہ کوالیفائی کرتا ہوا اس کو انٹر کر دیں گے اور اس کو تھرٹی منت کا ویزا ملے گا تھرٹی منت کے بعد وہ دوبارہ اس کی ایکسٹینشن کرے گا اگر وہ کوالیفائی کرتا ہوا تو اس وقت جب وہ اپلیکیشن دوبارہ ایکسٹینشن کی ڈالے گا اگر وہ کوالیفائی نہیں کرتا اس وقت پھر اس کو دوبارہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا جو لیگل انٹرنٹ ہیں وہ ائرپورٹ پہ ہیں یا بائی شپ آئے ہیں فیری ہیں جس طرح بھی ہیں ان کو نارمل طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا لیکن ابھی ٹیم فریم نہیں دیا گا نیو پولیسی کا مطابق کوشی کریں گا ایکسپڈائی سروس کر کے ان کو جلدی سے جلدی ڈیسائیڈ کریں یہ نا کہ لوگ کئی کئی مہینے وہ سنٹر میں پڑے رہے ہیں وہ کوشی کریں گے ان کو جلدی سے جلدی ڈیسائیڈ کر کے ادھر اگر وہ سیپٹ ہوتی ہے تو کنٹری من کیا جائے گا اگر ارجیکٹ ہوتی ہے تو ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا